ابھی آپ کو بتائیں کہ چرمن ایف بی آر شبرزیدی نے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے شبرزیدی نے اپنے فیصلے سے عالی حکام کو آگاہ کر دیا ہے شبرزیدی نے صحت کی خرابی کے باعث اہدہ چھوڑ دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ چرمن ایف بی آر شبرزیدی نے اپنے فیصلے سے عالی حکام کو آگاہ کر دیا ہے شبرزیدی مستعفی ہو گئے ہیں اسی پر بات کریں کہ اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کرام ہوتی آگاہ کیجئے گا کیا استیفہ منظور کر لیا گیا شبر زہدی کا جی استیفہ انہوں نے کل شام ٹیلی فون پہ آگاہ کیا تھا پرائم منسٹر کو بھی اور جو مشیر خزانہ ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں ان سے پرائم منسٹر سے اور حفی شیخ سے لوگوں کی جو کہ ایڈوائز کر رہے تھے کہ اب کس کو لگانا ہے تو اس سلسلے میں کل حارون اختر جو پہلے سپیشل اسسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر آن ریونیو تھے نواز شریف کی حکومت میں ان کی ملاقات بھی ہوئی اور ان کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا گیا اور ان کو بھی دوبارہ سپیشل اسسسٹنٹس پرائم منسٹر بننے کے لیے آفر کی گئی یہ جو استیفہ دیا انہوں نے انہوں نے اس بنیاد پہ دیا کہ ان کا لیور کا پرابل میں بہت ایگریویٹ کر گیا ہے ان کا جو جگر کا مسئلہ ہے شاید اس کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے اور وہ لمبے رسے کے لیے بیمار پڑ گئے ہیں لہٰذا کل شام یہ انہوں نے اطلاع دی دی کہ میں صفہ دے رہا ہوں جی ٹھیک اکرام ہوتی جو دوسری قبریں سامنے آ رہی تھیں کہ کچھ اختلافات تھے جن کے بنا پر شبرزیدی رخصت پر بھی چلے گئے تھے ان میں کتنی صداقت ہے میں تین باتیں سامنے آئی تھیں ایک تو یہ تھا کہ شبرزیدی کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا تھا اندر سے بیروکریسی ٹیکس بیروکریسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی دوسرا جو مشیر خسانہ شیخ ہیں وہ ان کے فیصلوں سے مطمئن نہیں تھے تیسرا ساتھ ہی ان کی سیس بھی اگریویٹ کر رہی تھی خراب ہو رہی تھی اور بیسک پرابلم جگر کا تھا وہ ان کو بتا رہے تھے کہ میں رات بارا بارا بجے تک دستر میں بیٹھتا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں میں نے ایک لائن بنائی ہویا اس سے عمل ہونا چاہیے لیکن دونوں سائٹ سے ان کو تعاون نہیں مل رہا تھا تو یہ تینوں پرابلم اکٹھے ہو کے ان کو یہ استفاہ دینے پر ان کو مجبور کیا گیا جی ٹھیک ہے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود رہی ہے بیورو چیف اسلامباد سویل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل اقبال بھٹی بلاخر شبر زہدی مصطافی ہو گئے ہیں اور انہوں نے آگاہ بھی کر دیا ہے جو مسائل سامنے آ رہے تھے وہ بھی ایک طرف ہے اور ان کی جو طبیعت ہے جو صحت کی خرابی ہے وہ بھی ایک وجہ بنی ہے اس حوالے سے بتائیے گا دیکھئے اگر سے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ شبر زہدی صاحب تو آئے ہی چھ ماہ کے لیے تھے ایک بڑی حیران کن اناؤنشمنٹ تھی بلخصوص جب حکومت نے ملکی طریقہ ریوینیو جمع کرنے کا ایک ریکارڈ حدف مقرر کیا تھا اس مقصد کے لیے چھ ماہ کے لیے پوائنٹمنٹ ہونا جو بدستہ روز اس بات کا انکشاف ہوا تو یہ بہت حیران کن بات تھی شبر زہدی صاحب کی خرابی صحت کا معاملہ اپنی طرف لیکن انہیں اور بہت سے مسائل اور مشکلات کا اس وقت سامنا تھا جس کی روشنی میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کام جاری رکھ سکیں ایک ماہ قبل نائنجیٹیو نیوز نے اپنے مختلف ذرائع سے بات کی پھر اپنے ناظرین کو ادھاہ کیا تھا شبر زہدی آہستہ آہستہ اپنے حدے سے الگ ہو رہے ہیں اور وہ آئندہ کچھ ہفتوں کے بعد اس حدے سے مستقل طور پر الگ ہو جائیں گے اب انہیں نستیفہ تو دے لیا ہے انہیں دو سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا تھا حضارت خزانہ بالخصوص مشیر خزانہ کے ساتھ بہت سے امور کے اوپر ان کے سخت اختلافات تھے اور اس کے ساتھ ریوینیو کے اندر بھی شارٹ فال کا سامنا تھا تاجر اور مختلف صندقار بھی مطمئن نہیں تھے تو مختلف مہات کے اوپر ان کو سامنا تھا ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ جہاں پر جب وہ آئے تھے تو ان کی یہ ساتھ کمیٹمنٹ تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی سٹیٹیجی کے مطابق کام کریں گے اب وہ فیل کر رہے تھے کہ انہیں بہت سے رکافتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایسے سنیریو کے اندر وہ مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے اگر انہیں وہی کمفرٹ ٹیبل انوائرمنٹ ملتا وزارت خزانہ کی اس اندر اگر مداخلت نہ ہوتی تو شاہد اپنی خرابی صحت کے باوجود معاملات کو آگے بڑھانے کی پوزیشن میں تھے لیکن بنیادی طور کے پر جو وزارت خزانہ کی اعلی حکام کے ساتھ ان کی خلافات پیدا ہوئے پالیسی کی اوپر ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا تھا کچھ ایسے کام کرنے پر وہ مجبور ہو رہے تھے کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے الٹی میٹلی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی اس عہدے سے الگ ہو جائیں اور وہ اپنی سمجھت کی علالت کو سامنے لابتے ہوئے انہوں نے اس عہدے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے جی ٹھیک ہے عہدے سے الگ کر لیا اصحیل قبال بھٹی اکرام ہوتی آپ دونوں کا بہت سکھ ریا چرمین ایف بی آر شبرزیدی نے عہدے سے ستیفہ دے دیا شبرزیدی نے فیصلے سے عالی حکام کو آگاہ کر دیا شبرزیدی خرابی صحت کے باعث عہدے سے مستعفی ہوئے شبرزیدی 31 جنوری کو دوسری بار رخصت پر چلے گئے تھے ڈاکٹرز نے شبرزیدی کو ذہنی تناؤں سے بچنے کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے شبرزیدی کو میں 2019 میں چرمین ایف بی آر تائینات کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان شبرزیدی کے استیفہ کا حتمی فیصلہ کریں گے چرمین ایف بی آر کے مطابق بیماری کے باعث کام نہیں کر سکتا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے اکرام ہوتی یہ کہیے گا صحت خراب ہے باقی کیا وجوہات ہیں جی جس طرح کے پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہ بتایا اپنے ناظرین کو کہ شبرزیدی صاحب کو ایک تو عرضہ لاحق ہے بڑا سیویر قسم کا جگر کا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا لیور ٹرانسپولانٹ کر دیا جائے دوسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا کہ حفیش شیر جو ہیں مشیر خزانہ ان کے ساتھ وہ جو پروگرام بنا رہے تھے ٹیکسیشن کا اس پہ وہ دونوں ایک لائن پہ نہیں تھے ون پیج پہ نہیں تھے اس کے علاوہ جو ٹیکس بیوروکریسی ہے وہ جو ٹیکس ایڈنسٹیشن میں اور ٹیکس پالیسی میں جو تبدیلیں چاہتے تھے وہ اس سے متفق نہیں تھے لہذا ان کو ہر طرف سے بلوک کیا جا رہا تھا وہ بار بار وزیراعظم کو بھی بتا چکے تھے کہ میرے ساتھ یہ پرابلل پیش آ رہے ہیں جب سید زیادہ خراب ہوئی تو وہ پہلے ہی دفعہ چھوٹی پہ چلے گئے بعض میں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ واپس جا کر دوبارہ چھوٹی لیں کیونکہ آپ کی سید زیادہ خراب ہے لیکن کل شام ایک نیا واقعہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے وزیراعظم کے ساتھ اور اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ شبر زہدی کے زگہ کس کو لگا جائے اور اگر ان کے زگہ کسی کو ابھی نہیں لگانا تو کم از کم کوئی ایسا ایڈوائزر لگا دیا جائے ریوینیو کا تو اس سلسلے میں حارون اختر جو پرانے ایڈوائزر تھے نواز شریف صاحب کی ٹائم کے وہ ان کے ساتھ ملے ہیں اور ان کو پیشکش بھی ہوئی ہے اس پیشکش کا وہ کیا جو آپ دیتے ہیں اس کا پتہ ایک دو دن میں چل جائے گا جی ٹھیک اکرام ہوتی ہے بھی کہیے گا ریوینیو ٹارگٹ پہلے ہی میٹ نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ شاید جو حدف رکھ لیا گیا ہے وہ زیادہ رکھ لیا گیا ہے ایسے میں چیئرمن ایف بی آر جن کی پالیسیز تھیں اور وزیراعظم ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے ان کا استیفہ کتنا اہم ہے ایف بی آر کے لیے اور وہ ٹارگٹ کیسے میٹ ہوں گے جی ٹارگٹ جو ہیں انہوں نے جو پانچزار پانچزار پچاس رکھا تھا اور اب پانچزار دو سا ساٹھ ہے یہ ٹارگٹ تو اس ایکانومی کے ساتھ میٹ ہی نہیں ہو سکتا یہ تو بغیر ٹیکس بہت قیدہ بڑھائے کم از کم ٹین پرسنٹ ٹیکس بڑھانا پڑے گا اور کم از کم بیس پرسنٹ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی تو تب جا کے بجٹ کا خزارہ پورا ہوگا اور ٹیکس کا جو ٹین پرسنٹ جو انکریز ہے مزید وہ بڑھانا پڑے گا اس کے بغیر یہ تو خسارہ جو ہے ختم ہوئے نہیں سکتا ٹیکس محصولات کا البتہ جو سرمایہ کاری ہے اس کے لیے نئی پالیسی آگئی اگر تو وہ اب کام دے گی اگلے سال اس سال تو ٹیکس بڑھے نہیں سکتا یہ جو ٹیکس ابھی ان کو چاہیے پانچ دار دو سا ساٹھ یہ جو ہے میٹ نہیں ہوگا اس میں سے کم از کم ان کو دو دھائی سو ارب روپے کا مزید خسارہ ہوگا جی ٹیک ہے شبر زہدی نے اپنا استیفات دے دیا ہے بہت شکریہ آپ کا اکرام ہوتی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے عزیراعظم عبران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم ازلاس آج ہوگا ازلاس میں موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی صرف حل کا چاہزہ لیا جائے گا ازلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے مطالق بڑی خوشکوری کا امکان ہے وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی حج پالیسی دوہزار بیس آج کابینہ سے منظوری کے لیے پیش کی جائے گی سمری کے مطابق حج دوہزار بیس کے لیے پاکستان کا حج کوٹہ ایک لاکھ مناسی ہزار دو سو دس ہوگا سرکاری اور نیجی حج سکیم کے لیے کوٹے کی تقسیم کی شرعہ ساٹھ اور چالیس فیشد ہوگی اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اکتر سے فہیم اکتر آج کن نکات کی توسیق کی جائے گی کون کون سے فیصلے ہیں دن کی توسیق کی جائے گی جی بالکل وفاقی کابینہ کا آج اہم ترین اجلاس ہوگا اور پہلے یہ ٹائم بتایا گیا تھا کہ ساڑھے گیارہ بجے جلاس ہوگا لیکن اب کسی ناغذی مجوہات کی بنا پر جو اجلاس ہے تین بجے کر دیا گیا ہے اب وفاقی کابینہ کا اجلاس تین بجے ہوگا جس کا چودہ نکاتی ایڈنڈا بھی جاری کیا گیا ہے اس میں وفاقی کابینہ حج پالیسی دو ہزار بیس کی منظوری دے گی اور حج اخراجات کیا ہوں گی اس کا بھی آج فیصلہ ہوگا جبکہ اچھیا خود و نوز سے مطالع جو ریلیف پیکج ہے اس کی بھی منظوری دی جائے گی اور ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ پندرہ سے اٹھارہ عرب روپے کے جو ریلیف پیکج کی آج منظوری دے گی اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ کارگو ٹرانزٹ کے ایم او یو پر بھی جو ایجنڈا ہے اس کی منظوری شامل ہے اس کے علاوہ وزارت دفاع جو ہیں وہ منظوری کے لیے کابینہ جراف میں اس کی پیش کرے گی جبکہ چھٹی مردم سماری ہفنی نتائج جاری کرنے کیلئے آج منظوری لی جائے گی جبکہ پاکستان میں افعان مہاجرین کے معاملے پر بھی عالمی کانفرنس کے نقاد پر بریفنگ لی جائے گی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سترہ اور اٹھارہ سروری کو اسلام آباد میں یہ کانفرنس مرکت ہوگی جبکہ بھارت سے مرکیوں کی درامت سے مطالق سمڈی بھی جنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ اہم چیز ہے جو ایکسپورٹ اور امپورٹ پالیسی آرڈر دو ہزار سولہ میں ترمیم کی سمڈی بھی آج پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے آج کا بینہ کے جرافت میں اس کی منظوری لی جائے گی جبکہ جبکہ اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حج پالیسی کے اخراجات کیا ہوں گے جو ہمارے ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت مزبی امور نے جو حج پالیسی میں یہ ترمیز کیا ہے کہ ہمارے سال پانچ لاکھ اور پتاس ہزار روپے حج رکھا جائے لیکن وزارت مزبی امور کے جنب سے ترمیز بھی لی جارہی ہے کہ اگر ایئر فیر کم کیا جائے اور وزیراعظم امران خان مداخلت کر کے سعودی حکام سے یہ بات کریں کہ ٹیکسس جو لگایا گیا وہ کم کریں تو یہ حج پانچ لاکھ سے کم ہو سکتا ہے بہرحال آج ہی سارا کبھی نہ گیج لاکھ میں اس کی منطوری کی جائے گی بہت شکریہ فہم اقتر اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اب کوئی بتائیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے ایک سال کے دوران کھانے پینی کے ایشیا کے قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے غریب عوام کے مو سے نوالا چھین لیا ہے آشیہ خورنوش کے نرخ کتنے بڑے ہیں بتا رہے ہیں پشاور سے عرفان موسیٰ سائی مہنگائی میں کئی گناہ اضافے نے عوام کی زندگی اجیرند کر دی گزشتہ سال کی نزبت آج قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں ایک سال قبل دال چننا کی فی کلو قیمت ایک سو پندرہ روپے تھی جبکہ اب ایک سو اسی تک پہنچ گئی ایک سو چالیس روپے فی کلو ملنے والا دال مہنگائی نے دودھ اور گوشت کا استعمال بھی شہریوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے ایک سال قبل نوے سے سو روپے کلو ملنے والا دودھ ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے کلو میں مل رہا ہے بڑا گوشت بھی تین سو اسی سے چار سو روپے کلو سے بڑھ کر چار سو پچاس سے پانچ سو روپے کلو ہو گیا دمبے کے گوشت کی قیمت